اسلام علیکم ناظرین رمضان کی خصوصی نشرات کے ساتھ میں ہوں مایہ علی اسلام دنیا کا واحد مذہب ہے جو فرط کے ظاہر کوئی نہیں سوارتا بلکہ اس کے باطن کو بھی نکھرا ہوا دیکھنا چاہتا ہے اور رمضان کا مہینہ اللہ کے ایسے بندوں کو بہترین موقع فراہم کرتا ہے جو ظاہر کے ساتھ اپنے باطن کی بھی پاکیز کی چاہتے ہیں رمضان میں اللہ کی رحمتوں اور انعائیات کا سلسلہ اور بھی وسیع ہو جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ رمضان کا انتظار کافی پہلے سے شروع ہو جاتا ہے لیکن جب یہ مقدس مہینہ شروع ہو جاتا ہے تو یوں لگتا ہے جیسے یہ لمحوں میں تمام ہوا جی ناظرین گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور آپ کا ملواتے ہیں ہماری آج کی مہمان سے ہماری آج کی مہمان ایک ڈریس ڈیزائنر ہے ملک اور ملک سے باہر ان کی ڈیزائن کیے گئے ملبوسات کی کئی مرتبہ نمائش ہو چکی ہے فلم اور ٹی وی کی کئی اداکارائیں بھی انہی کی ڈیزائن کردہ ملبوسات پہنتی ہیں لیکن خود ان کو جب بھی دیکھا سادہ مگر پرکشش لباس میں ملبوس دیکھا اس کے علاوہ آپ انسانیل کی خطنوں نے بھی پیش پیش رہتی ہیں قدرتی افعاد جیسے زلزلہ اور سلاب میں آپ نے مصیبت میں گھرے ہوئے لوگوں کی خدمت کی جی ناظرین ہماری آج کی مہمان ہے معروف ڈریس ڈیزائنر بی جی آئی ایم سے ملتا ہے اسلام علیکم بی جی والیکم اسلام کیسا گزر آپ کا رمضان بہت اچھا بلکہ رمضان میں زیادہ مصروفیت نہیں ہو جاتی آپ کی زیادہ ہو جاتی ہے مطلب آپ عید کے کلیکشن زیادہ تیار کرتی ہیں یا آپ سارے سال ہی کام کرتی رہتی ہیں اس بابلے میں کام تو مایا میں سارے سال ہی ماشاءاللہ کرتی ہیں جی ماشاءاللہ اور جو میرے سپیشل کلائنٹ ہیں وہ عید پہ عید پہ تیار کردہ جوڑے جائے عید میں بھی کام کافی ہوتا کام کافی اب ماشاءاللہ آپ ساتھ سوشل ورک بھی کرتی ہیں اور ایڈز کے جو مطلب پیشنٹس ان کے ساتھ بھی مطلب آپ کا ہے تو کیا سوچا آپ نے ڈریس ڈیزائننگ کے ساتھ سوشل ورک میں آنا میں سمجھ دیوں مایا جب اللہ تعالیٰ آپ کو ہر چیز سے نوازتا ہے بلکل تو پھر آپ کو جی چاہتا ہے کہ آپ خدا کچھ تو آپ خدا کے لیے نہیں کر سکتے لیکن آپ کو جی چاہتا ہے کہ آپ لوگوں کی خدمت کریں اور شاید اس ذریعے سے آپ کو ایک خاص سکون ملتا ہے بلکل صحبتہ آپ نے کہا کہ میں ان کے کام کروش سکون آتا اچھا کو بی جی کیوں کہا جاتا ہے بہت لوگ کہتاں کا نام بی جی ہے کیا مطلب اس ویل میں آنے کے بعد شو بیز میں آنے کے بعد دکھا نہیں میرا نام بچپن سے بی جی ہے بی جی گاؤں ایک جو بڑا بچہ گھر میں ہوتا اس کو کہتے ہیں اس کو بی جی گی اس کو رسپیکٹ فول پرسن جیسے کوئی بھی کسی کی بہت رسپیکٹ کریں تو کہتے ہیں بی جی اچھا جو بڑے ہونے کو کہتے ہیں بی جی بکل صحیح ابھی ہم لوگ آپ سے بات کر رہے تھے ڈیزائنرز کی ڈیزائنز کی آج کل جتنے ڈیزائنرز آرہے ہیں بی جی ان کے ایکسپریمنٹل ڈریسی زیادہ ہوتے ہیں اور بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو عام روٹین میں کہاں پہلیں آپ کے بارے میں کیا کہیں گے لباس تو وہ ہونا چاہیے جو شخصیت کے ساتھ جائے میرا کام کیونکہ بائی تا کسٹم آرہ ہے کہ آپ ہر انسان کے مطابق میں بناتے ہیں لیکن ڈاکٹر ہے تو اس کو ڈاکٹر لگنا چاہیے بلکل اور ایسا لباس جو آپ کی کلچر اور ثقافت کی بھی نمائندگی کریں ہم فلم کے لیے تو بالکل مختلف چیزوں کو ڈیزائنز کرتے ہیں لیکن عام لائف میں کپڑے ایسی ہونے چاہیے جو آپ کی شخصیت کو بلکل صحیح بات ہے اور آپ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ عام لوگوں کیسے کپڑے پسند ہے آپ سے بات کرتے ہیں جتنا ناج میں نے ابھی وقت پر ذکر خیر کا تو آئیے دیکھتے ہیں کہ احمد جاوید صاحب آج ہمیں حسد کے بارے میں کیا بتاتے ہیں ایک مرید نے اپنے پیر کامل سے پوچھا کہ حضرت حسد کیا ہوتا ہے تو پیر صاحب نے فرمایا کہا ارے تم کو حسد کا پتہ نہیں ہے تھاچو بھئی یہ تو چھوٹے چھوٹے بچے بتا سکتے ہیں کہ حسد کیا ہوتا ہے ایسا کرتے ہیں کہ حسد کو ہم ڈھونڈنے کی دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اس سے زیادہ سمجھ میں آ جائے گا تو دونوں پیروں مرید باہر نکلے تو اتفاق ہوا کہ تھوڑی دور چلنے کے بعد کچھ معذور لوگ ایک جگہ مجلس لگائے بیٹھے تھے آپس میں باتیں کر رہتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ اچھا چلو ان سے پوچھ لیتے ہیں کیونکہ یہ معذور ہیں تو ان میں ایک آدمی نابینا تھا تو پیر صاحب نے مرید کو اپنے پیچھے کھڑا کر کے اس سے پوچھا کہ بھائی اگر تم اجازت دو تو میں تم سے یہ پوچھ لوں کہ دنیا میں سب سے بری چیز کیا ہے تو اس اندھے نے کہا بینائی انہوں نے لنگڑے سے بھی وہی سوال کیا تو لنگڑا بولا سب سے بڑی برائی ہے دوڑنا تو تیسرا آدمی گونگا تھا تو انہوں نے گونگے سے کچھ اشارے وغیرہ بنا کہ یہی سوال بارال اس کو پہنچا دیا تو گونگے نے اشارہ کر کے بتایا کہ سب سے بڑا عذاب جو ہے وہ گویائی ہے تو مرید نے کہا کہ اچھا ایسا نہ کر لیں کہ وہ آخر میں ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے وہ بظاہر معذور نہیں لگ رہا اس سے بھی پوچھ لیتے ہیں تاکہ صحت مند اور معذور دونوں کے جواب اکٹھا ہو جائیں تو وہ لوگ اس کے پاس پہنچے کہ جناب آپ ہمیں معذور نہیں لگ رہے آپ یہ بتا دیجئے کہ دنیا کی سب سے بڑی برائی کیا ہے تو اس نے کہا کہ ہاں میں تمہیں بتاتا ہوں کہ دنیا کی سب سے بڑی برائی وہ ہے جو آپ کے پاس نہ ہو دوسروں کے پاس ہو یہ کہتے ہی یہ سنتے ہی پیر صاحب نے اس کو گلے لگا لیا اس آدمی کو اور کہا کہ بھئی میرا اور میرے مرید کا کام ہو گیا خدا حافظ تو واپس واپسی کے راستے پر پیر صاحب نے مرید سے کہا کہ معذوروں نے حسد کے بارے میں نامکمل جوابات دیئے تھے کیونکہ ان کی معذوری نے ان پر کچھ ایسی قیدیں لگا رکھی تھیں کہ وہ حسد کے مواقع سے زیادہ بہرہیاب نہیں ہو سکے تھے لیکن وہ صحت مند آدمی نے جو جواب دیا ہے سمجھ لو کہ اس نے حسد کا مجسمہ بنا کر تمہاری گود میں ڈال دیا کہ حسد اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو چیز تمہیں حاصل نہ ہو تمہارے پڑوسی کو میسر ہو تو اس پر تم ناغواری محسوس کرو اور یہ خواہش رکھو کہ چاہے یہ چیز مجھے ملے یا نہ ملے مگر میرے پڑوسی سے چھن جائے یہ حسد ہے جی تنازلین آپ لوگوں نے دیکھا کہ احمد جاوید صاحب نے ہمیں کتنی اچھی باتیں حسد کے بارے میں بتائیں اور ہمیں جتنا ہو سکے بیجی آپ نے اگری کرنگی کی کسی سے حسد نہیں کرنا چاہیے آپ جس انڈسٹری میں ہیں ماشاءاللہ کامیاب بھی ہیں آپ سے بھی لوگ حسد دیرتے ہوں گے کس طرح سروائف کرنا مشکل ہے کہ آسان ہے اس انڈسٹری میں دیکھیں کہ کوئی آپ سے حسد لوگ کرتے ہیں تو آپ کا کام ہی آپ کو بہتر بنا سکتا ہے بلکل اور جب آپ اپنے کام سے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ آپ کا کام بہتر ہے تو حسد کرنے والا تو خود بہتر ملتا ہو جاتا ہے بلکل مطلب نام ہی مطلب کتنے نام کافی ہوتا ہے تبیجی کا نام کافی ہے آپ دیزائن کرتی ہیں اورڈر پہ بھی تیار مطلب کرواتی ہیں کہتے ہیں کہ جو ہماری ہیرو انڈز ہیں آرٹس پیدا کر رہا ہیں اور ان کے لئے جب آپ دیزائن کرتی ہیں تو کون سی ایسی تاف آرٹس لگتی ہیں کہ ان کے لئے مشکل ہو جاتا ہے دیزائن کرنا ان کے پرساند میں کہ یہ نہیں سہی میرے لیے یہ اس طرح کرتے ہیں مشکل میں اس کو سمجھتی ہوں کہ جب آرٹس خود چیزوں میں انٹرس لیتا ہے جو لوگ اپنے کپڑوں میں انٹرس لیتے ہیں انہوں میں بابرہ شریف بہت زیادہ انٹرس لیتے ہیں اور ان کے ساتھ میں مجھے مشکل تو نہیں لگتا لیکن میں انجوائے کرتی ہوں ان کے ساتھ کام درنا نیلی بہت زیادہ انٹرس لیتے ہیں اپنے کپڑوں میں اور کالرز میں مطبع یہ جو پرانی آٹیسن کو تو شوق تھا اب آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آج کل کے جو لوگ ان کو ہے اتنا شہور کے اپنی ڈرسنگ سہی کر سکے کبھی کیا سوچا آپ نے ان کو دے میں سمجھتی ہوں کہ یہ زیادہ گلیمر کی طرف رہتے ہیں اپنی کیریکٹرز سے آؤٹھ ہوتے اچھا اور اب آپ کو لگتا ہے کہ ان کو اتنا نہیں ہے شاوک شاوک تو ضرور ہوگا لیکن شاور نہیں ہے شاور نہیں ہے دیزائنرز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اتنے ایکسپنسیف ان کے ڈریسیز ہوتے ہیں کہ جو عام فرد ہے وہ نہیں افورڈ کر سکتا آپ کا بھی اک لہنگا میکال میں دس لاک کیا چلیں دو تین لاک سے شروع ہوتا ہے تو عام لوگوں کے لئے کیوں نہیں ڈیزائن کیے جاتے کپڑے عام لوگوں کے لئے بلکل کرتے ہیں ہوایا اگر اگر میں مارکٹ میں جاتی ہوں تو اگر 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 مجھے سوزوکی کار خرید نہیں ہے تو ہم سوزوکی ہی خرید ہوں اہا ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ بی ایم ڈیو یا مسئلس خرید ہوں جو افورڈبل ہے ٹھیک ہے جو چیزیں ایکسپنسیو ہوتے ہیں ان میں جیولوری میں جو سٹونج یوز ہوتے ہیں وہ لگواتے ہیں لوگ اچھا اور وہ باید آرڈر ہی بنتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کلائنٹس اپنی چونج لاتے ہیں اس پہ بہت زیادہ کام کیا جاتا ہے تو یہ غلط بات ہے کہ ڈیزائنرز مہنگے کپڑے بنواتے ہیں یہ لوگ بناتے ہیں آپ سے بات ہوگی جی بھی جی بھی جی اب یہ وقت ہوئے جی پرائیس لیسٹ کا اور آج کل آپ لوگوں نے دیکھا کہ کچھ دن پہلے کہ جو چکین ہے وہ مارکٹ سے غائب ہو گیا تھا تو اب یہ دیکھتے ہیں کہ جو مرگی کی قیمت ہے وہ کتنی حد تک بڑھ چکی ہے رمضان میں دیگر اشیا کی طرح مرگی کی قیمتوں کو بھی پر لگ گئے تو نرخ 230 روپے فیک کلو تک پہنچ گئے عوام نے شور مچایا تو لاہور کی ظلہ انتظامیہ نے مداخلت کر کے قیمت 215 روپے فیک کلو گرام تیہ کر دی دکانداروں کا کہنا ہے کہ قیمتوں میں کمی سے پہلے ان سے مشاورت نہیں کی گئی دوسری طرف سارفین خوش تو ہیں مگر مطمئن نہیں ان کا کہنا ہے کہ مرگی کے گوشت کی قیمت موجودہ سطح سے مزید کم ہونی چاہیے عوام کا کہنا ہے کہ مرگی کی طرح کھانے پینے کی دیگر ضروری اشیا کی قیمتوں میں بھی استقام لانے کے لیے موسر حکمت عملی بنائی جائے افتار کا سما کے لیے کیمرامین ندیم پوپی کے ساتھ ماریا عثمان سما لاہور موسیقی جو اتنے آزنا آپ لوگوں نے دیکھا کہ مرگی کی جو مرگی کا جو گوشت ہے اس کی بھی قیمت کافی زیادہ بڑھ گئی ہے لیکن ہمارے سے موجود ہیں بی جی ان سے باتوں کا سلسلہ جاری رہے گا ابھی وقت وہ یہاں پہ ایک بریک کا تو ملتے ہیں بریک کے بعد موسیقی